سبزیاں بھل اور چکن سبزی جانتے ہیں جی رانہ فارد جی بلکل ارملا اس وقت میں گڑی شاہو میں موجود ہوں یہ ایک یہاں پر جو ہے وہ ریلوے شیڈ کے قریب ایک بڑی سبزی منڈی ہے یہاں پر جو ہے وہ پرچون کے حساب سے جو ہے وہ سبزیاں پکتی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس پوری مارکیٹ میں ابھی تک جو ہے وہ ریٹ لسٹ نہیں پہنچ سکی یہاں پر ریٹ لسٹ موجود نہیں اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ سبزی ابھی فروک کر رہا ہے یہاں پر جو ہے اگر بات کی جائے آلو کی تو آلو بیس روپے کلو فروک کیا جا رہا ہے اور پیاس جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ پینتیس روپے کہیں چالیس روپے اور کہیں پچاس روپے یہ ہم سب مارکیٹ میں دیکھ کے آئے ہیں کہ اس حساب سے جو ہے وہ پیاس فروک کیا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے ٹماتر کی تو ٹماتر جو ہے وہ اسی سے لے کے ایک سو بیس روپے تک جو ہے وہ یہاں پر فروگ کیا جا رہا ہے لوگ جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے یہاں پر کہ سبجیوں کیا کوئی جو ہے وہ کمیٹی ہے اس کی جانب سے کوئی اس پر جو ہے وہ ریٹ کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا کچھ کریدار یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اچھا بھائی بتائیے گا عید قربان قریب آتے ہی یہ ساری جو ہے سبجیاں مہنگی ہو گئی ہیں کیا کہیں گے آپ سار جی اب دیکھیں خان صاحب تو آئے ہیں کیا کرتے ہیں اس معاملے میں نولیگ اور نگان میں نے تو ملکہ بلکل بیڑا گھر کر دیا ہے اس معاملے میں تنہا کہ بیڑا گھر کر دیا ہے تنہا کہ بیڑا گھر کر دیا ہے کہ بس سار جی ہے کیر ہو گئی ہے اچھا یہ جو سبزیاں ہیں یہ غریب آدمی کی پہنچ میں ہیں جتنی قیمتیں ان کی ہوگی ابھی تو بلکل بھی نہیں ہے سر بلکل بھی نہیں ہے ہر طرف دیکھیں آگ لگی پڑی اچھا یہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہنا ان کا کہ اچھا انکل جی بتائیے گا کہ ریٹ لسٹ ابھی تک نہیں آئی نہیں آج ابھی تک نہیں آئی نہیں تو آج آتی ہے ابھی ریٹ لسٹ نہیں آئی ہے ریٹ لسٹ میں جو سبزیوں کی قیمت بتائی جاتی ہے کیا مارکیٹ میں وہ ہی پروکت ہوتی ہیں نہیں وہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ریٹ لسٹ پہ ریٹ صحیح نہیں ہوتا ہے مارکیٹ بہتار جو لوگ مہنگا دے رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے سودے مہنگی ہوئے ہیں توڑائی نہیں ہوتی ہے پانی کھیتوں میں کھڑا رہتا ہے اس وجہ سے سبزی مہنگی ہے آج بلکل یہ بزرگ ہیں سبزی فروش ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹیوں کی جانب سے بنائی جاتی ہے اس ریٹ پہ سبزی فروش نہیں کی جاتی کیونکہ جو ریٹ وہ نکالتے ہیں وہ اس سے زیادہ ریٹ پر یہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی ہیں عام دکاندار وہ پریشان ہیں اس کا یہی کہنا ہے کہ جو ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی جاری کرے وہ اس حساب سے کرے کہ جس حساب سے وہ بیز سکیں کیونکہ اگر آلو کی قیمت مارکیٹ میں مارکیٹ کمیٹی ریٹ لسٹ میں جو ہے وہ پندرہ روپے نکالتی ہے تو یہ خود ان کی خریداری جو ہے وہ اٹھارہ روپے میں ہیں اور یہ پھر آگے جو ہے وہ بیس روپے میں اس کو فروک کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ قیمتیں جو ہے وہ سبزی کی کنٹرول سے باہر نظر آتی ہے اور کچھ ویسے بھی جو ہے وہ عید قربان آنے والی ہے تو ٹماتر پیاز لیسن ادرک یہ جو مسالہ ہے جو اچھا رانا فال ریٹ لسٹ کی ہم بات کریں دکاندار کہتے ہیں کہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے تو وہ بہت تاخیر سے ملتی ہے یا اس پر جو قیمتیں درش کی جاتی ہے وہ بہت ان اپروپیٹ ہوتی ہیں اور ان کو اس میں کوئی وارے میں نہیں آتی ہے جبکہ گاہ کہتے ہیں کہ جناب ریٹ لسٹ کے مطابق پھر لگائی کی ہو جاتی ہیں جو انتظامیہ ہے ان کے جانب سے کچھ چیک ان بیلنس نہیں ہوتا کہ جو ریٹ لسٹ ہے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کے مطابق سبزی ہم دی جائیں پبلک کو دیکھیں ارملا سور سے حال کچھ اس طرح ہے کہ جو انتظامیہ آفیس میں بیٹھ کے ریٹ نکال کے دے دیتی ہے وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اب یہ ایک سبزی ہے اگر ٹماتر کی بات کی جائے تو ٹماتر جو ہے وہ چار لیئرز میں سے ہو کے گزرتا ہے ایک پہلے سب سے فارمر نے ٹماتر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہے اور وہ اس نے منڈی میں لے کے آنی ہے منڈی میں آ کے ان کو ایک نئے عذاب کا سامنا کرتا ہے پڑتا ہے اور وہ ہے آرتی کا آرتی جو ہے وہ اس اس کا ریٹ نکالتا ہے وہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پھڑیے کے پاس آتا ہے پھڑیے کے بعد جو ہے یہ مارکیٹ میں جو ہے وہ تھوک تھوک کے جو خریدار ہیں ان کے پاس آتا ہے اور تھوک کے خریداروں کے بعد جو ہے یہ پرچون کے خریداروں کے پاس آتا ہے تو ہر بندے نے اپنا مارجن اس میں رکھنا ہوتا ہے مگر جو مارکیٹ کمیٹی ہے وہ وہ ریٹ لگاتی ہے جو فارمر سے لیتی ہے تو یہ تو پاسیبل ہی نہیں کہ جو مارکٹ کمیٹی ان کو جو ہے وہ ریٹ دیتی ہے اس پر یہ فروغ کر سکیں کیونکہ اگر مارکٹ کمیٹی ان کے لئے پاسیبل نہیں ہے مارکٹ کمیٹی کے مطابق جو ہے وہ سبزیاں فروغ کر سکیں رانفات اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی کا رضا تائر کا رکھ کریں گے رضا تائر ہم آپ سے جانا جائیں گے چکن کی صورتحال کے حوالے سے کل تو آپ نے میں بتایا کہ چکن جو ہے ہم خود بھی پریشان ہو گئے کہ اتنے کم ریٹ پر مل رہے کہ ہم ہو رہی ٹھیک ہے آج کے صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ احمد اللہ میں آپ کی اور رانہ صاحب ہی گفتگو سندھرا تھا رانہ صاحب تو مجھے لگا کہ کافی کم دین ہے آپ بھی کافی اداس تھی سبزیوں کے اوپر ہمارے ہمارے لاہور نیوز کی ڈرائیور ہیں خلیل بٹ ان کا کہنا جب بھی کوئی تینس سیچویشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹیشن نہیں لینی ٹینشن کو وہ ٹیشن کہتے ہیں تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ ٹیشن نہیں لینی سبزیاں اگر مہنگی ہو گئی ہیں تو چکن جو ہے وہ نیچے آگیا ہے آج کا جو سرکاری سرکاری جو نرخ ہے وہ ایک سو اڑتالیس روپے بھی کلو آیا ہے میں آپ کو یہاں پر لسٹ پہ بھی دکھاؤں گا کہ ایک سو اڑتالیس روپے گوش بریلر مرگی کا یہاں پر لسٹ میں ہے زندہ جو بریلر مرگی ہے وہ ایک سو دو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے بلکہ چند ماہ پہلے کیوں چند دن پہلے ہی یہاں پر جو گوش تھا یہ تین سو کو ٹچ کر رہا تھا اور اب یہ اتنا نیچے آ چکا ہے وجہ کیا ہے اس کی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں کافی دیر سے ہمارا انتظار بھی کر رہے ہیں ان سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں یہ ہوا کیا ہے چکن کو پر کیوں کٹ گئے چکن کی قیمت کے اوپر جا رہی تھی نیچے آگئی مہربانی ہے قسمت ہے ہوا کیا کو سمجھائیں یہ بھائی یہ آگے آ رہی ہے بڑید تو بڑید کے دران یہ مرگی کا ریٹ انہوں نے سستہ کر دیا مال پیچھے تیار ہے کیونکہ آگے تین چار چھٹیاں آ رہی ہیں تو چھٹیوں کی وجہ سے اب انہوں نے مال اپنا نکالنا ہے تو اگر مال نہ نکالنے تو ان کے پاس مال سٹاک ہو جائے گا ان کا نقصان ہو گا تو اس لیے انہوں نے یہ سستہ کر کے اب مال نکالنے مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر عید آ رہی ہے تو آپ سے خریدار نہیں خریداری کر رہا یا زیادہ کر رہا ہے کیا صورت ہے وہ مارا کام میں فرق پڑ جائے گا کوئی گاغ لے گا نہیں کیونکہ وہ عید کا گوشت ہوگا لوگ آس ہوگی کہ قربانی کا گوشت کھائیں گے تو چکن نہیں کوئی لے گا ابھی کیا صورت ہے آپ تو ریڈ کام میں لوگ لے رہے ہوں ہاں جی لوگ لے رہے ہیں بکر ہے ہاں جی گریب آدمی بھی کھا رہا ہے آدمی کو بھی مل رہا ہے ایک سو اڑتالیس روپے چکن ہے سرکاری نخ کے مطابق اور اتنا ہی سستہ ہو چکا ہے تو میں تو پھر کہوں گا خلیل بات صاحب کے مطابق ٹیشن ہی لینی رضا ہم ٹیشن ہی لینی ٹیشن تب ہوتی ہے جب مرگی مہنگی ہو جاتی ہے لیکن جو بچارے ہیں سبجیاں خرید رہے ہیں ان کی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے وہ ابھی ٹیشن نہیں ہے رضا ہم نے کربی بات کی تھی کہ جو مرگی کی صحت ہے کیونکہ جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے ہم پاکستانیوں یا ہم لاوریوں کا مسئلہ ہمیں حضب نہیں ہوتی وہ چیز ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتی رہتی ہے کہ یہ کیوں اتنی سستی ہو گئی ہے یا مہنگی ہوتا ہم ٹیشن میں رہتے ہیں اس بات پر یہ جو سستی مرگی ہے اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تو نہیں ہے یہ آپ نے اچھی طرح پتہ کر لیا جی میں نے اس کو یہ دیکھیں جس طرح بھی ران صاحب ایکسپلین کر رہے تھے مارکٹ میکنیزم ہوتا ہے سبجی کا بھی اسی طرح سے چکن کا بھی مارکٹ میکنیزم ہوتا ہے اس وقت جتنے بھی ہمارے کیونکہ جو پوٹری شیڈ فارمز ہیں جو شیڈز ہیں کنٹرول شیڈز ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے ان کے مالکان سے بلکہ میں کوشش کروں گا کہ کسی دن وہیں سے ہم آپ کو بیپر بھی دیں اور وہاں کے جو پروڈیوسرز ہیں مرگی کے گوشت کے ان سے ہم آپ کی بات کروائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو چکن ہے جو انہوں نے وہاں پہ ان کے شیڈز میں ہے اس کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے انہوں نے نکالنا ہے اس کو انہوں نے فروخت کرنا ہے جس طرح بھی آپ نے جو یہاں پر شاپ کیپر تھے ان کی بات بھی سٹی تو ان کو ریٹ کم ہی رکھنا ہے کیونکہ اگر کم نہیں ہوگا تو پھر وہ اتنی ہسانی سے اتنی تیزی سے چکن جو ہے وہ فروخت نہیں ہوگا یہ فیلال یہاں پر صورتحال جا رہی ہے تھائیں کی سو مچ رضا تاہر تھائیں کی سو مچ رانا فاد آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ سبزیاں اور چکن دونوں کے حوالے سے ہمیں گائیڈ بھی کریں تو ہمارے دیکھنے والوں کو انفرمیشن بھی مل گئی ہوگی کہ اگر آپ گھر سے نکلیں گے تو چکن آپ کو سستہ ملے گا سبزیاں آپ کو مہنگی ملے گی کیا دور چل رہے ہیں چلیں جی اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے ہمارے شاہد ہمارے میمان بھی جوائن کریں کچھ ہی دیر میں ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے جاگل ہوں